بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو اس وقت جو گیتی کپاس لگی ہوئی ہے یعنی فروری یا مارچ کے مہنے کے اندر جو ہماری کپاس کی فصل لگائی تھی ہمارے کاشکار دوستوں نے چاہے وہ پنجاب کے اندر لگائی ہے یا وہ سندھ کے اندر لگائی ہے دونوں ہی جگہ پہ تھریپس کا حملہ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے پتوں کو اپر تھریپس کا حملہ نظر آ رہا ہے پتے خراب ہو رہے ہیں ہمارا کاشکار یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سی سپریے ہمیں کرنی چاہیے کاشکار تھریپس کا حملہ کس طرح سے پتوں کو اپر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ نقصان کس طرح سے پہنچاتا ہے اور کون کون سے زہر آپ سپریے کریں گے تو بہت اچھا کنٹرول آپ کو تھریپس کو اپر مل رہا ہوگا اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب ہمیں چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکار آج جس کھیت کے اندر ہم موجود ہیں یہ پنجاب کا کھیت ہے پنجاب کے اندر کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم نے سندھ کے اندر بھی کپاس کی فصل لگائی ہوئی ہے دونوں ہی جگہ کے اوپر تھریپس کا حملہ نظر آ رہا ہے تھریپس ایک رس چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے پیلے سے رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے پتوں کے پیچھے اگر آپ کی نظر بلکل ٹھیک ہے تب تو آپ کو نظر آئے گا اگر آپ کی نظر تھوڑی سی بھی کمزور ہے تو وہ آپ کو پھر نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا لیکن کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اگر دور سے بھی گزر رہے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کھیت کے اندر تھریپس کا حملہ ہو چکا ہے کپاس کی فصل کے اوپر وہ علامات کون سی ہوتی ہیں وہ علامات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب آپ کپاس کی فصل کو دیکھتے ہیں پودوں کو دیکھتے ہیں تو پتے آپ کو تھوڑے سے اس طرح سے ٹیڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پتہ آپ کو ایک اس طرح سے ترچھا پان اس پتے کے اندر نظر آ رہا ہوگا اس طرح سے اس پتے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پتہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پتہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے اس طرح سے پتے کی پوزیشن ہونی چاہیے تھی جبکہ یہ پتہ کچھ اس طرح سے اینگل بنا چکا ہے ایک زاویہ بنا چکا ہے اس طرح سے آپ اس پتے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی ٹیڑا ہو چکا ہے یہ پتہ بھی ٹیڑا ہو رہا ہے اس طرح سے اس پتے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ پتہ اس پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا جبکہ یہ اس طرح سے ہو گیا ہے یہ پتے کے اندر اکڑاؤ آ رہا ہے کیونکہ یہ رس چوسنے والا کیڑا ہے تھریپس رس چوس چوس کے پودے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے اس سے پھر پھل گوڑی بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے ہماری کپاس کی فصل کمزور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ تھریپس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے پتے کے پیچھے آپ کو چمکیلی کی طرح کی ایک تیہ نظر آتی ہے مثال دور پہ اگر ہم ان پتوں کو دیکھتے ہیں تو ان پتوں کے پیچھے آپ کو چمکیلے رنگ کی تیہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پتے کے پیچھے آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہوگی یہ چمکیلی تیہ اور یہ اسی طرح سے اس کے اوپر پیچھے چمکیلی تیہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ تھریپس کی اگر کنٹرول کی بات کی جائے تو اس کے لئے آپ کلورفینہ پیر زہر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا لے لیں ساری کمپنی تیار کر رہی ہوتی ہیں ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس ایمیل فی اکڑ کے حساب سے کلورفینہ پیر زہر سو سے ایک سو بیس لٹر پانی کے اندر حل کر کے اگر آپ سپریہ کرواتے ہیں تھریپس کا آپ کو کنٹرول مل جاتا ہے سوات اگرو کمپنی جو ہے پائر ایٹ کے نام سے دوائی دے رہی ہوتی ہے کلورفینہ پیر ہی ہوتا ہے اس کے اندر سو میل لٹر فی اکڑ کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ مل رہا ہوتا ہے کاشو اس کے علاوہ کلورفینہ پیر زہر کے علاوہ آپ ابومیکٹن زہر بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا چار سو میل لٹر فی اکڑ کے حساب سے استعمال کریں گے اس سے بھی تھریپس کا کنٹرول مل جاتا ہے سنجنٹا کمپنی سولویگو کے نام سے دے رہی ہوتی ہے ایف ایم سی کمپنی جو ہے نوہ سٹار کے نام سے دے رہی ہوتی ہے ان دونوں کے اندر ابومیکٹن ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تھریپس کو کنٹرول دے رہے ہوتے ہیں ہمارے کاشکار دوست جو نسرولہ صاحب موجود ہیں انہوں نے اس خیت کے اندر نوہ سٹار کا سپریہ کیا ہے ابھی کل ہی سپریہ کیا ہے تقریباً پچاس فیصد ساٹھ فیصد ریزلٹی نے مل چکا ہے اور باقی بھی تھریپس جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہی نظر آ رہی ہے تو کاشو اس طرح سے آپ اپنی فصل کے اندر کپاس کی فصل کے اندر تھریپس کا بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ